بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم صدر عارف علوی اس وقت تحریک انصاف کے لیے ہیرو بن چکے ہیں اور جس طرح سے وہ ڈٹے ہوئے ہیں انہوں نے اب اپنے مخالفین کے لیے بہت بڑا مسئلہ کھڑا کر دیا ہے اور جیسے جیسے وہ ڈٹ کر کھڑے ہیں ان کے لیے سپورٹ میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے ہر کوئی اس چیز کو رپورٹ کر رہا ہے کہ ہوا کیا اب آپ دیکھئے کہ تزاز احسن ہوں حامد میل ہوں دیگر بہت سے لوگ جو پوری طرح سے ساری کہانی بیان کر رہے ہیں کہ اصل میں ہوا کیا ہے یعنی اب گوہیاں بھی سامنے آ رہی ہیں اور بتایا بھی جا رہا ہے کہ قانونی پوزیشن اصل میں ہے کیا کہ اب کس طرح سے ڈاکٹر عارف علوی بلکل ٹھیک کر گئے ہیں بلکل ٹھیک کھیل گئے ہیں اسی لیے اب بہت سی باتیں کی جا رہی ہیں کہ جی ان کو تو اب نکالنا پڑے گا کوئی ان کا استیفہ کس طرح سے لے لیا جائے ورنہ تو بڑا مسئلہ کھڑا کر دیا ہے یہ عارف علوی صاحب نے کیا کر دیا بڑے مسائل کھڑے کر دیا تو وہ کہتے ہیں جی عمران خان کہتے ہیں جی آخری گین تک لڑنے والی بات ہے آخری گین آخری کھلاڑی تو یہ جو عمران خان صاحب کی ٹیم کے آپ کہہ سکتے ہیں آخری کھلاڑی تھے انہوں نے ہی مسئیبت ڈال دی ہے اور بہت سے مسائل کھڑے کر دی ہیں مخالفین کے لیے اور اب سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کیا جائے پہلی چیز تو یہ کہ اب تو ٹیلی ویژن پر بھی معاملات چل گئے ہیں اور اب تو پروگرامز بھی ہو گئے ہیں جن میں بتایا جا رہا ہے کہ جناب عارف علوی سچے تھے اور وزارت قانون نے خود جو ڈاکمنٹس دیاں میں بتایا ہے کہ جناب کوئی سائن نہیں ہوئے پورا میڈیا پاکستان کے تمام میڈیا کو کس نے یہ خبر فیڈ کی کہ جی سائن کر دی انہوں نے انہوں نے کوئی سائن نہیں کیے تھے یہ بات تو صاف نظر آ گئی ہے کہ انہوں نے یہ جو قوانین تھے جو سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ اس پر دستخط انہوں نے نہیں کیے تو پھر کس نے خبر چلوائی کہ جی دستخط ہو گئے ہیں تو ایک بات تو ثابت ہو گئی چاہے وزارت قانون ہے چاہے صدر پاکستان تو ایک بات تو واضح ہے کہ دستخط نہیں ہوئے پھر جو صافی یہ بات کر رہے ہیں جو ان گروپس میں ہیں جہاں پر کچھ بھی ہوتا ہے وانے صدر میں جن کی فیلڈ ہے جن کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ وانے صدر کی رپورٹنگ کرنی ہے تو ان کو بتا دیا جاتا ہے کہ ان پر دستخط ہو گئے تو وہاں سے بھی یہ خبریں آ رہی ہیں کہ جناب عارف علی صاحب بلکل سچے ہیں بلکل درست ہیں اب ہوا یہ ہے کہ ایک اور معاملہ کھل گیا ہے اور وہ ہے سپریم کورٹ کا محاز سپریم کورٹ کے حوالے سے تحریک انصاف نے اعلان کر دیا ہے کہ تحریک انصاف جا رہی ہے سپریم کورٹ میں اس معاملے کو لے کر اور دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ نہ تو صدر صاحب استیفہ دیں گے اور نہ اس معاملے سے پیچھے ہٹیں گے کیونکہ وہ سوچ سمجھ کر یہ بات کر چکے ہیں اب تحریک انصاف کی طرف سے کہا گیا ہے اوفیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ میں ترامیم کے مسوودوں پر صدر مملکت کے دستخط کے معاملے پر پاکستان تحریک انصاف نے عدالت عزمہ سے فوری رجوع کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے پی ٹی آئی نے قومی اور عدالتی سطح پر صدر مملکت ڈاکٹر آر فلوی کے موقف کی بھرپور تائید و حمایت کا اعلان کرتے ہیں کہا کہ اہم ترین قانونی مسوودہ جات کی توسیق کے عمل پر صدر مملکت کا موقف ہر لحاظ سے غیر معمولی اور سنجیدہ ترین اقدامات کا متخاضی ہے ترجمان طریقہ انصاف نے کہا صدر مملکت نے اپنی ٹویٹ کے ذریعے ریاستی اور حکومتی دھانچے میں گہرائی تک سرائیت کیے گئے مرض کی نشاندی کی ہے پچھلے سولہ ماہ کے دوران پاکستان میں آئین سے انعراف قانون کی پامالی جمہوریت سے فرار اور ریاست کو شخصیات کے تابع کرنے کی رسوم بد کو تقویت پہنچائی گئی ہے یہاں میں ایک اور خبر بھی آپ سے شیر کر دوں کہ شریع مزاری صاحبہ کے بیٹی ایمان مزاری پر جس طرح مقدمہ چل رہا ہے اس حوالے سے ایک خبر آئی ہے کہ ان کا بیان بھی سامنے آیا ہے وہ جب جا رہی تھے ان کو عدالت میں بیش کیا جا رہا تھا کہ انہوں نے بھوک ہڑتال شروع کر دی ہے بھوک ہڑتال شروع کر دی ہے ایمان مزاری نے بھی کہا ہے کہ ان کو کیڈنی کا پرابلم ہے گردوں کا مسئلہ ہے اس کے حوالے سے ان کو کوئی ٹیسٹ وغیرہ ہے ڈاکٹر بھی آیا تھا وہ بھی اس بارے میں بتا رہی تھے لیکن پھر پولیس جلدی جلدی ان کو لے جا رہی تھی اور پولیس کو سختی سے اقامت دیے جا رہے ہیں کہ کسی طرح سے بھی کسی کا کوئی بیان نہ چل سکے جو فیلڈ ریپورٹر ہوتے ہیں وہ صحافی جو ہمارے ہماری آنکھیں ہمارے کان ہیں جن کی براہ سے خبریں پہنچتی ہیں اب تک آپ دیکھیں کہ ان لوگوں کو اب روکا جا رہا ہے چاہے پرویز الہی صاحب کا معاملہ ہو وہاں پر اور یہ سیکرٹ ایکٹ کی کارروائی کے لیے ایک الگ سے عدالت بنا دی گئی ہے شامد قریشی صاحب کو وہاں پیش کیا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے جی سب لوگ یہاں سے نکل جائیں کوئی ریپورٹ نہ کر سکے پرویز الہی سے کوئی بات نہ کر سکے کچھ نہ ہو سکے یہ احکامات پولیس دے رہی ہے کہیں تو عدالت ہی کہہ دیتی ہے جی باہر چلے جائیں سپیشل کورٹ جو بنا دی گئی ہے انہیں افیشل سیکرٹ ایکٹ کا پتا ہی نہیں یہ قانون بنا ہے نہیں بنا ہے اس پر بحث چل رہی ہے اور جلدی سے اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسس آمیر فاروق صاحب نے ایک دفعہ پھر ایک یہ قدم اٹھایا ہے اچانک سے کہ جی ایک سپیشل عدالت بھی انہوں نے بنا دی ہے اچھا ترجمان طریقہ انصاف کے مطابق یہ بات کی جا رہی ہے کہ جی پارلیمان اور الیکشن کمیشن سمیت پوری ریاستی مشینری کو آئین کی تابداری سے اٹھا کر غیر مرئی قوتوں کے اشاروں پر چلایا دیا گیا آئین کے ہم ترین حصوں پر عمل درامت کو اکثر منسوخ کر کے ملک کو جنگل کے قانون کی گرفت میں دے کر میڈیا اور عدالتوں کو نادیدہ قوتوں کے شکنجے میں جکڑ لیا گیا ہے چیرمن طریقہ انصاف مران خان کی ایک متنازہ عدالتی فیصلے کے ذریعے تیز ترین گریفتاری اور جماعت کو کچلنے کے لیے ہزاروں قائدین و کارکران کے خلاف ننگی وسطائیت اسی سلسلے نا تمام کا حصہ ہے طریقہ انصاف کے ترجمہ نے کہا کہ امریکہ میں پاکستانی سفیر کے بھیجوائے گئے خفیہ مراسلے سائفر کی آلہ ستہی تحقیقات کرنے کے لیے عدالتی کمیشن قائم کرنے کے مطالبے کا بھی پرزور اعادہ کرتے ہیں اور اس سے پہلے جناب طریقہ انصاف نے کہا ہے کہ سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ بلوں پر دستخط صدر مملکت کے ٹویٹ نے ریاستی نظم میں اوپر سے لے کر نیچے تک پہلے محلک ترین ایفریکشن کو قوم کے سامنے بے نقاب کر دیا ہے اور ایکسپریسنز کے مطابق ایکٹ اور آرمی ایکٹ میں ترامیم کے مساویدوں پر دستخط کی معاملے پر پاکستان طریقہ انصاف کی جانب سے سرملکت کے ٹویٹ پر گہری تشویش کا اظہار کیا گیا اب یہ سب تو بات سامنے آگئی کہ دستخط تو سرے سے ہوئے ہی نہیں اور ہر کوئی اب اس بات کو مان رہا ہے اچھا اس میں جناب اب آپ دیکھئے کہ کس طرح سے حامد میر نے جو گواہی دی ہے نا وہ تو کمالی ہو گیا ہے اب کیا کہیں گے کیا یہ جو اب پی ڈی ایم کے لوگ ہیں دیگر لوگ جب موجودہ حکومت میں ہیں وہ اس کا کیا جواب دیں گے جو بات حامد میر صاحب نے کہہ دی ہے اس پر جناب حامد میر صاحب نے کہا ہے جو کہ اب صافی بھی شیر کر رہے ہیں ہر طرف یہ بات پھیلی ہوئی ہے کہ حامد میر صاحب یہ خود یہ اون کر رہے ہیں اس بات کو کہ جب میڈیا پر خبر چلی تو صدر کہ صدر نے عملے سے پوچھا یہ کیا ہے کہ بھئی یہ تو کہا جا رہا ہے کہ میں نے دستخط کر دی ہیں یہ دونوں قوانین اب قانون بن گئے ہیں بل قانون بن گئے ہیں تو صدر نے عملے سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے عملے نے کہا میڈیا جھوٹ بولتا ہے آپ اندازہ لگائیے صدر صاحب اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے تھے کہ یہ تو میں نے دستخط نہیں یہ یہ کیا چل گیا تو انہوں نے کہا عملے نے جھوٹ بولا کہ جی میڈیا جھوٹ بولتا ہے صدر کو کہا پھر اگلے دن صدر نے تین اہلکاروں کو بلا کر پھر پوچھا وہ جواب سے مطمئن نہ کر سکے یہ حامد میر صاحب نے ایوان نے صدر کی اندرونی کہانی بتا دی ہے پھر جناب آپ سنیے اتضاء صاحب اتضاء صاحب کہتے ہیں پہلی سٹیج پر جب تک صدر دستخط نہ کرے بل ایکٹ نہیں بنتا اگر صدر دستخط کے بغیر بل واپس بھیج دیتا ہے تو سپیکر مشترکہ اجلاس بلا کر بل دوبارہ پاس کرانے کا پاس کرائے گا تب اگر صدر دستخط نہ کرے تو بل دس دن بعد ایکٹ بن جائے گا لیکن پہلی سٹیج پر نہیں بن سکتا دوسری دفعہ جب دوبارہ قانون بن کرائے گا اور وہ دستخط نہیں کرتا ہاں پھر دس دن بعد وہ قانون بن جائے گا لیکن پہلی دفعہ نہیں تو یہ پہلی سٹیج پر تو انہوں نے کوئی دستخط یا کچھ کیے ہی نہیں ہے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا اس پر جناب ریمہ امر صاحبہ بھی یہی موقف اپنا رہی ہیں جو جیو پر پروگرام میں آتی ہیں اور بارال زائد گشکوری صاحب کہہ رہے ہیں اگلے بہتر گھنٹے میں ایک بڑا ستیفہ آ سکتا ہے تاکہ ایک متوقع آئینی بھران سے بچا ساتھ جا سکے آ سکتا ہے اگر یہ آیا اگر صدر کا ہے تو پھر تو ظاہر ہے کہ آسانیاں ہو سکتی ہیں کچھ لیکن اگر صدر ڈٹے رہے تو پھر بڑے مسائل ہیں جناب موجودہ سیٹ اپ کے لیے اچھا جی اس کے ساتھ سا جناب آبید زبیری صاحب صدر سپریم کورٹ بار کہہ رہے ہیں اگر صدر کہتے ہیں میں نے دستقت نہیں کیے تو وہ قانون بنا ہی نہیں مطلب وہ اب بھی بل کی صورت میں رہے گا بل ہی ہے جناب قانون نہیں ہو بان سکتا اور اس پر تحریک انصاف کی طرف سے شعب شاہین صاحب نے کہا ہے ایڈوکٹ شعب شاہین یہ صدر بھی رہے ہیں اسلام آئی کورٹ بار کے کہتے ہیں اگر صدر عارف الوی کے بیان کے حکومت پاکستان نے نوٹفیکشن واپس نہ لیا یعنی اگر صدر پاکستان کے بیان کے بعد حکومت پاکستان نوٹفیکشن واپس نہ لیا تو ہم سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے اور انشاءاللہ سرخ رو ہوں گے یہ وہ اعلان کر چکے ہیں اچھا اس کے ساتھ ساتھ جناب اب یہ دیکھئے کہ اس وقت جو سب سے بڑی خبریں آہ بنی ہوئی ہیں آہ اسی حوالے سے ان میں ایک تو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ آہ جناب کے پریزیڈنٹ آہ کے حوالے سے متی اللہ جان صاحب وہ متی اللہ جان صاحب سینئر صافی ہیں وہ بھی اس میں آ گئے ہیں وہ کہتے ہیں جی ایک ایک انکوائری اور جوڈیشل آہ پروب آہ ہی ہونا چاہیے آہ اور اس میں اگر پتہ لگ جائے کہ جناب آہ کبھی سائن ہوئی نہیں تھے آہ اس پر دستخط یہ نہیں تھے صدر نے تو پھر کیا ہوگا ان قوانین کا کہ جناب یہ سارا کچھ آپ سامنے لے ہیں حتیٰ کہ اب جس طرح میں نے بتایا نا ٹی وی پر بھی یہ چیزیں چل رہی ہیں اور سارا کچھ اس پر سیاست ڈاٹ پی کے نے بھی یہ اندرونی کہانی شیئر کی ہے آہ جو کہ حامل میری صاحب نے بتایا ہے کہ جناب یہ سارا کچھ کیا ہوتا رہا کس طرح صدر کو اسے جھوٹ بولا گیا اور صدر نے پھر یہ سارا بے نقاب کر دیا اور پکڑ لیا آہ اچھا اس میں جناب آہ نومان سرور یہ لکھتے ہیں جلد آپ سنیں گے ہم نیوز کا لیسنس موطل کر دیا گیا پیمرا کا نوٹفکیشن جاری اینکر سید سمر عباس کو گرفتار کر لیا کیونکہ ہم نیوز نے سارے پروپیکنڈے کا بھانڈا پھوڑ دیا صدر نے جو ٹویٹ کیا سب سچ ہے الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے اور وہ کہنے جی اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے شیئر کریں یہ انہوں نے کیونکہ اپنے پروگرام میں سید سمر عباس نے ہم نیوز کے پروگرام میں سارا بتایا کہ وہ ڈاکیمنٹس لے کر آئے جس میں ثابت ہوتا ہے کہ جناب وزارت قانون کی بھی نوٹفکیشن لکھا ہے کہ دیمڈ کہ صدر نے دستخت نہیں کیا اس وقت تک صابرہ کہہ رہی تھی جی دستخت ہو گئے ہیں دستخت ہو گئے ہیں جو کچھ حامد میر نے کہا اس پر رائے ساکر کرنے جی this is huge کہ یہ تو حامد بھی اندر خبر نکال رہا ہے کہ کس طرح یہ بات سچ ہے کہ صدر پاکستان کے ساتھ دھوکہ کیا اور صدر نے سب کو بے نقاب کر دیا ہے تو یہ جناب اس وقت صورتحال ہے اور آنے والی ویڈیوز میں ہم اس پر بھی بات کریں گے اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اب ملک کے حالات کس طرح جا رہے ہیں دن بہ دن مشکلات بڑھ رہی ہیں تو حالات اس طرح سے اگر صدر کو گھیرا گیا تو اگر سمجھا جاتا ہے کہ اس سے کوئی حالات کنٹرول ہو جائیں گے نہیں حالات مزید خراب ہوں گے اللہ حافظ